ویلکم ٹو ٹرائب اینڈ کاسٹ سیریز آج ہم آپ سے کلیار قبیلہ کی تاریخ بیان کریں گے کلیار جٹ قوم کا بہت پرانا تگڑا قبیلہ ہے اور یہ بھٹی قبیلے کی زیلی شاخ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تاریخ دانوں نے اس قبیلے کے متعلق ہم تک کتنی جانکاری پہنچائی اور مجودہ دور میں یہ قبیلہ کہاں کہاں آباد ہے اور کتنے مذاہب میں تقسیم ہے کلیار جٹ قبیلے کی اکثریت پنجاب میں ساندل بار اور کرانا بار میں پائی جاتی ہے سندھ میں بھی یہ قبیلہ مخصوص تعداد میں پایا جاتا ہے بھارت میں امرتصر بٹھنڈا اور بیکا نیر میں اس قبیلے کی آبادی موجود ہے کلیار ابتدائی طور پر زرہ لودھران کے چیب کلیار میں آباد ہوئے اس کے بعد اس کی اولاد نے کرانا بار میں ہجرت کی جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کلیار اب بھی بنیادی طور پر زلہ سرگودہ کرانا بار میں پائی جاتے ہیں کرانا بار کے اہم دھیات میں چکیرہ چک اناسی کے نام سے جانا جاتا ہے ٹانگا والی سداونہ سامورہ والی تحسین سرگودہ میں اور موزہ کلیار شامل ہیں تحسین شابور میں ان کے دھیات میں فیروز مکی، سالہ آباد، کوٹ گل اور میر احمد شیرگڑ شامل ہیں کلیار کے دگر اہم بستیوں میں کلیار چک دو سو پانچ شامل ہیں دو سو چھے زلہ جھنگ میں چک دو سو سات روڈو سلطان کے قریب موزار دیرہ زلہ فیصل آباد میں جھوک کلیار اور وزیر آباد قصبے کے قریب بھٹکے قصبہ چب کلیار قبیلے کا مرکز بنا ہوا ہے تقریباً کلیار شمال کی طرف کیرانا بار کی طرف ہجرت کر گئے زلہ بہاولپور میں بھی چند دہات ہیں جیسے چنی گوٹ ان کے گاؤں نواب شاہ کے زلہ میں بھی ہیں اور ہیدراباد کراچی میں سندھ میں بھی کلیار جاٹ آباد ہیں ان کے بارے میں درج ہے کہ راجہ کلیار اپنے والد راجہ راج وردھن کے ساتھ ہجرت کر گئے گجنی یا غزنی شہر سے پنجاب آئے اور یہاں انہوں نے چبھ یا چبھ کلیار کا علاقہ آباد کیا سرگودہ میں کلیار ٹاؤن کا محلہ بھی اس قبیلے کے نام سے منصوب ہے کلیار جاٹ قبیلے کی اکثریت زرات پیشہ ہے یعنی کھیتی باڑی کرتی ہے لیکن اسکری لحاظ سے بھی کلیار باقی جاٹ قبائل کی طرح ہے پنجاب کے جنگجو جاٹ قبائل میں بھی کلیار کا شمار ہوتا ہے زبان اور ثقافت کے لحاظ سے کلیار جاٹ قبیلہ جہاں موجود ہے علاقائی زبانیں بولتا ہے مثلا پنجابی سندھی بلوچی وغیرہ ہر جاٹ قبیلے کی طرح کلیار بھی علاقائی لباس اور بڑی مونچیں رکھتے ہیں مذہب کے اعتبار سے کلیار جاٹ قبیلے کی اکثریت مسلمان ہے لیکن سر ایڈی مکلیگن کے مطابق یہ سکھ مت اور ہندو مت مذہب میں بھی موجود ہیں اس قبیلے نے حضرت شاہ جلال آف اوچ شریف کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا کلیار جاٹ قبیلہ تاریخی لحاظ سے ایک جنگجو قبیلہ ہو گزرا ہے جس نے دوسرے جاٹ کا باہل مثلا بھٹا جاٹ اور لنگا جاٹ کے ساتھ جنگے کی ہیں کلیار جاٹ کی زیلی شاہ کے مول گوترائے یا برانچز بھی ہیں جن میں کانجو جاٹ اترہ جاٹ اتیرہ جاٹ ہتار جاٹ یا ہتیار جاٹ شامل ہیں سر ایچے روز کی کتاب میں درج ہے کہ کلیار شاہ پور کا ایک کھیتی باری کرنے والا جاٹ قبیلہ ہے سر ایڈی مکلیگن اور ایچے روز کی ایک اہم قبیلہ ہے سر ڈینزل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پنجاب کے جاٹ امدہ طاقتور اور لڑا کے لوگ ہیں اور اپنے جاٹ ہونے پر اپنے خون پر بہت فخر کرتے ہیں لقب اور خطاب میں کلیار جاٹ قبیلے کی اکثریت اپنے نام کے ساتھ رائے کا لقب استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ کلیار جاٹ قبیلے کے لوگ اپنے نام کے ساتھ خان ملک سردار اور چودری کے خطاب بھی استعمال کرتے ہیں مشاہیر شخصیات میں رائے نور محمد کلیار متحدہ پنجاب کے کم عمر ترین زیلدار ہو گزرے ہیں رائے سمو خان کلیار خان صاحب اور خان بہادر کے خطاب حاصل کرنے کے علاوہ متحدہ پنجاب کے سب سے بڑے زیلدار ہونے کا عزاز بھی رکھتے ہیں کلیار جاٹ قبیلے کے دیگر مشہور زیلداروں میں رائے محمد خان کلیار رائے رستم خان کلیار خان بہادر راجہ خان کلیار شامل ہیں انڈیا میں کلیار جاٹ قبیلہ ہندو مذہب سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ ہماچل پردیش اتر پردیش اور دہلی میں آباد ہے مذہب کے اعتبار سے کلیار تین مذہب میں تقسیم ہیں اسلام ہندو اور سکھ یہ تھی کلیار قبیلہ کی تاریخ جو ہمیں مختلف ذرائع سے ملی اور ہم نے آپ تک پہنچائی موسیقی 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 موسیقی